جیسے مکتی کے آٹھ اچھوک اپائے ہمارے دیش کے ویعاپاری ڈیو ٹو لیک آف کیلکولیشن اینڈ لیک آف فنانچل پلاننگ کرزے میں چلے جاتے ہیں اکاؤنٹس اور فنانس ایک چیز نہیں ہے اکاؤنٹس تو آپ کا پرچی بنانا بل بنانا لیکن فنانچل پلاننگ ہر آدمی کو انڈیویجول بزنس کو بہت ضروری ہے آٹھ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ آج بینکوں کو واپس نہیں مل پایا اپنے آپ ہی ہائپرٹنشن انگزائیٹی بی پی سٹریس ڈپریشن تنہیں تنہیں کی بیماریاں ایڈ ہونے لگ جاتی ہیں کرجے میں دبے ہوئے آدمی کی بیریئر فری تھنکنگ ختم ہو جاتی ہے دیش کے تیس پرسن سے زیادہ لوگوں کی تیس پرسن ایکسٹرا بیماریاں اسی کرجے کے کارن آ رہی ہیں to become happy you don't need peace of finance you need financial peace hey come on you need financial پیسہ آپ کو خوش نہیں کرے گا financial peace آپ کو شانتی دے گا آٹھ کرانتی کاری اپائے ہیں پورا ویڈیو دیکھے گا آج آپ کے کریڈٹ کارڈ کو یا تو جلا دو یا جمع دو یا توڑ دو ختم کر دو آج کچھ شاندار اپائے دوں گا پہلا پوائنٹ ہے list your debt by interest rate آپ ascending یا descending order میں جتنی بھی طرح کیا آپ کے کردے ہیں چاہے وہ personal loan کا ہے home loan کا ہے insecure loan کا ہے car loan کا ہے education loan سب کو interest rate کے حساب سے sequence میں لکھ لیں جس کا interest سب سے زیادہ ہے اس کو سب سے پہلے ختم کریں سب میں برابر برابر EMI نہیں دینے کا دھیان دیجئے آپ لوگ یہی گلتی کرتے ہیں سب کی EMI چل رہی ہے سب کی EMI جا رہی ہے نہ 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 باقیوں کو minimum payment پہ رکھئے جن کا interest rate زیادہ ہے نا ان پہ حملہ بول دیجئے attack کریے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے ترنت ختم کر دیجئے ذرا دیکھتے ہیں کس کا interest rate کیسا ہے home loan سب سے کم interest پہ مل رہا ہے 8.3% per annum car loan 9% پہ مل جاتا ہے education loan 10% پہ personal loan عمومن 12% کے آس پاس unsecured loan میں لگ بھگ 20% کا rate of interest ہے اور credit card تو بنائیں آپ کو برباد کرنے کے لیے ہے average 32% یا اس سے زیادہ interest rate آتا ہے credit card کا simple مدہ ہے سب سے مہنگے والے کو سب سے پہلے ختم کرو باقیوں کا minimum payment کے ساتھ ان کو maintain کر لو دوسرا پوائنٹ شاہد ہی کسی کو اس کی ٹھیک سے جانکاری ہو pay incremental gain exponential کمال کی بات ہے sequence آپ نے لکھ لیا نا اب کرنا کیسے سمجھئے دھیان سے تو سب سے مہنگا ہے اس پہ بڑھا بڑھا کے EMI pay کرنا شروع کر دی ہے شروعات سے ہی اور جو gain ہوگا same proportion میں نہیں exponential gain ہوتا ہے ذرا table کو سمجھتے ہیں ہم لیں گے تین scenarios کا table scenario 1 2 اور 3 ان تینوں کا میں calculation آپ کو quickly سمجھاتا ہوں اگر آپ کا monthly EMI 5000 روپیہ ہے اور 41 مہینے کا payment plan ہے اس میں آپ کا total پیسہ 41 مہینہ multiplied by 5000 روپیہ 2,5,000 روپیہ لگ جائے گا پر scenario 2 میں اگر آپ اس payment کو double 10,000 روپیہ مہینہ پی کرنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کو 41 مہینے اگر 5 سے 10 کیا تو 41 کا half ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا وہ 13 مہینے رہ گیا یعنی یعنی اگر آپ نے 2 گنا کیا benefit آپ کو 3 گنا ملا ہے دوسری طرف ایک اور لے لیتے ہیں 5 کے جگہ 10 تو نے لے لیا لیکن اگر آپ نے 20,000 روپیہ مہینہ پی کرنا شروع کر دیا یعنی payment آپ نے 4 گنا کیا لیکن reduction in time taken آپ 7 گنا جتنا ہو سکے jump کر 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 incremental payment کر ایک exponential فائدہ اٹھائیے تیسرا point ہے sell unnecessary items for at least 2 to 4 EMIs Warren Buffet کہتے ہے if you buy things that you don't need you will have to sell things that you need پر امومن پھر بھی آپ دیکھئے گھر میں بہت سارا ایسا سمان آپ کے پڑا ہوا ہے جھان کے دیکھئے کہ دھیان سے ابھی کے ویڈیو کے بعد simple criteria اگر کوئی چیز ایک سال سے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کری chances ہیں وہ useless ہے اور آپ کے لئے ایک depreciating asset بنا ہوا ہے تھوڑا اپنے گھر میں جھان کے دیکھئے میں کچھ تھوڑے پرانے ہو گئے کچھ کمپیوٹر لیپ ٹاپ سکتے ہیں واشنگ مشین کیامرہ سائیکل بکس میوزیکل انسٹرومنٹ سپورٹ ایکوپمنٹ اپیرلز اب تھوڑی ٹائم لگتا ہے OLX پہ بیچ دے دنیا بھر کی ایڈ آ رہی ہیں کم سے کم چار پانچ ایم 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 آپ ایسے ہی نکال لیں گے ان چیزوں کو بیچ کے جو کچھرے کترے depreciating asset بن کے آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں میرا چوتھا پوائنٹ ہے temporary downsizing بدھیمان آدمی appreciating asset کھریتا ہے اور کم بدھی کا وقتی یا تو depreciating asset کھریدے گا یا liability خریدے گا یا unnecessary objects خریدے گا downsize yourself temporarily at least کچھ ایسی چیزوں کو فٹا فٹ evaluate کریے کچھ 3-4 چیزیں quickly بتاتا ہوں پہلا اپنے gratification expenses کو evaluate کریے dine out expenses کو evaluate کریے entertainment expenses کو evaluate کریے unnecessary monthly subscription services depreciating asset یا non value adding objects یہ کئی ساری چیزیں ہیں جن کو اگر تھوڑے دن کے لیے آپ control کریں کچھ extra 30% کی saving کی جا سکتی ہے آپ کی monthly planning میں جو naturally آپ کی EMIs کو contribute کرتی ہے پانچ ہوا point pay loans with the second income کئی بار husband wife گھر میں دونوں کام چنگ کر سکتے LIC agent بن سکتے multi level marketing executive leader بن سکتے ہیں data entry tele calling industry specific consulting کئی لوگ hobby catering بھی کرتے ہیں جیسے homemade cookies یا cake you can also become a tour guide for weekends ola ya uber driving part time کر سکتے office قتم ہونے کے بعد drive کرتے we ola uber ya bhi extra 15 20 1000 per mhine ka kakam dee sکتا hay ya kuch loog social media paid tweeting et cetera kakar sakti chotty 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 have emergency savings fund دیکھئے loog لینا ہی نہ پڑے اس کے لیے کچھ نہ emergency saving corpus جس liquid debt fund جس nik nik ج chotty 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 لے لیں لون لینے کی کئی بار ضرورت ہی نہیں پڑے گی میرا ساتھوہ پوائنٹ ہے habit of budgeting is an extra blessing یہ بڑی کمال کی چیل ہے یہ لوگ جانتے ہیں لیکن کرتے ہیں habit of budgeting is an extra blessing have a data driven approach to your spending keep your intelligence above emotion one more time come on keep your intelligence above emotion اگر آپ بجٹ بنا لیتے ہیں آپ کی emotional spending کو یہ ترنت control کر لے گا بجٹ کا مطلب ہے آپ کی plan کرنے کی شمطہ بڑا سرل اپائے پچھلے تین چار مہینے کے spends کو دیکھیں plan کریں اور ایک excel sheet بنا لیں جس میں allocate کر دیں میں اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے اور اس چیز کے لیے کتنا خرچہ کرنے والا ہوں those who don't manage their money will always work for those who do simple جو اپنے پیسے کا خیال رکھنا نہیں جانتے وہ ہمیشہ ان کے لیے نوکری کرتے ہیں جو پیسے کا خیال رکھنا جانتا ہے بجٹ آپ کو مدد کرے گا data driven spending کے لیے emotional spending کو تورند control کر دیتا ہے simple سا ایک framework دے دیتا ہوں یہاں category لکھ لیں either budgeted amount لکھ لیں either spend amount لکھ لیں یا remaining amount لکھ لیں category میں آپ لکھ سکتے ہیں electric bills, groceries, investment, rent, water bill mortgage, food, credit card, loan, utility, cable, entertainment etc اس کے سامنے لکھ لیں کتنا budgeted amount ہے اس کے لیے میں اتنا خرچ کروں اس کے لیے اتنا اور اس کے بعد سامنے لکھ دیں spend کیا کتنا اتنا کیا یا زیادہ کیا اور بعد میں آپ کے سامنے remaining آ جائے گا positive ہے کہ negative ہے اس سے آپ data driven spend کریں گے آپ کی life control میں رہے گی throw any excess cash on your debt کچھ بھی پیسہ extra ملتا ہے example کے لیے کبھی آپ کو tax refund ملتا ہے کبھی کوئی گاڑی بیچ کے پیسہ مل جاتا ہے کچھ property inheritance پریوار سے ملتی ہے کوئی bet جی جاتے ہیں bonus ہے incentive ہے variable ہے اچانک آنے والا کوئی بھی windfall gain اس کو اپنے گھومنے پھرنے میں نہ لگائیں ادھر ادھر object خریدنے میں کبھی گھر کے لیے واس خرید لیا کبھی table خرید لی کبھی کچھ extra کچھ نہیں تورانت ہر ایکسرا پیسے کو سیدھا debt پہ پھینک کے مارو اور تورانت ادھر ختم کرتے جاؤ کرزہ لینے میں جلدی مت کریے اپنے سبل score کو اچھا رکھیے بہت ضرورت کے سمائے میں خرچہ کریے چانک کے پنڈت کہتے ہیں رین شکترو اور روگ جہاں ملے تورانت سماپت کر دو ان تینوں کو ساتھ میں مت رکھنا تورانت سماپت کر دو کرز مکت بھارت کو بنانے کے لیے ہمارے ویعاپاریوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ آٹھ سیمپل پلاننگ کے پوائنٹس تھے ان کو اتارنا جیون میں آسان ہے آپ ان کو کئی بار جانے ان جانے میں پہچانتے ہیں لیکن apply نہیں کرتے اس کو میں ایک framework میں آپ کو آج ویڈیو کے مادیم سے دیا ہے بہت سارے ویعاپاری کرزے کے کرنٹ پریشان ہیں ان کو ویڈیو بھیجیں ان کو کئی آئیڈیاز آ جائیں گے